اسلامی اور دینی بھائی ہو عزیز طلبہ اور مکرم اسازہ اکرام ملت کی ماں اور بہنوں کافی عرصہ ہوا آپ کی خدمت میں اس امت پر جن اعیمہ اور جن علماء کرام اور محدثین کے عظیم احسانات ہیں دین اسلام کی اشعاط اور اس کے تبلیغ کی سلسلے میں ان میں سے میں نے کسی موقع سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے تھے ان کی زندگی کے حالات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے اور کس طرح سے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جو مسلکی تعصف اس امت میں بعد میں ان کے ماننے والوں میں پیدا ہوا کس طرح سے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اس مسلکی تعصف سے جو ہمارے درمیان آج پایا جاتا ہے اس سے منع فرمایا تھا اس سے روکا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ وسیعت کی تھی یہ تلقین کی تھی کہ میرے قول پر عمل نہ کرنا اس تعلق سے ان کے جتنے بھی اقوال مجھ کو مل سکتے تھے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے ان کو بیان کیا جائے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو چار مسلکوں میں تقسیم کرنا یا اس کے تقسیم کرنے کی یہ ذمہ داری آئیمہ دین پر عائد ہوتی ہے یہ غلط فکر ہے یہ غلط سوچ ہے اس کے بعد میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور ان کے بے شمار اقوال سے یہ بات آپ کو آپ کے سامنے ثابت کی گئی تھی انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف میری کوئی بات آپ کو مل جاتی ہے نظر آتی ہے تو مجھے معاف کر دینا میری بات کو چھوڑ دینا اصل دین اور اصل شریعت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت ہے اس کے بعد میری یہ خواہش رہی کہ آپ کے سامنے اس دین کی جس امام نے جس حسنی نے جس شخصیت نے بے پناہ خدمت کی ہے اور اس کی جانب بھی ایک فقہی مسلک منصوب ہے یہ شخصیت کو ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں یہ وہ چار امام جن کے فقہی مسالک مسلمانوں میں مشہور ہیں اور جن پر بہت سارے مسلمانوں کی تعداد ہے جو عمل کر رہی ہے ان میں سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کی نصوص سے اور اس کے دلائل سے مسائل پر کیسے استدلائل کیا جائے کیسے فقہی مسائل کو بیان کیا جائے دلائل کے ساتھ اس علم کی بنیاد رکھی ہے تاسیس رکھی ہے جسے ہم اصول فقہ کے نام سے جانتے ہیں ایک علم ہے ایک فن ہے شریعت کا اور عظیم فن ہے اگر دین اور شریعت کا جاننے والا اس علم کو نہیں جانتا ہے تو قرآن اور حدیث سے صحیح معنی میں مسائل کا استعمال نہیں کر سکتا ہے مشکلات نئے نئے مسائل جو ہمارے درمیان پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل پیش نہیں کر سکتا ہے یہ وہ امام ہے جس نے اس علم کی اجاد کی ہے اور یہ وہ امام ہے جو صرف وصول فقہ موسس ہی نہیں ہے بلکہ تفسیر کا بھی امام ہے علم حدیث کا امام ہے فقہ کا امام ہے اس کی کتاب ہے کتاب العوم فقہ کی عظیم کتاب ہے اور علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس امام کو جس زمانے میں اس کو شہرت حاصل ہوئی ہے اس زمانے کا مجدد قرار دیا گئے خصوصیت کے ساتھ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے دوسری صدی کا امام شافعی کو مجدد قرار دیا ہے اگر پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں تو دوسری صدی کے مجدد مجدد کا مطلب ہوتا ہے دین کی تجدید کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک صدی مکمل ہو جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے اور دین کے نشانات مٹنے لگتے ہیں دین کو لوگ بھوننے لگتے ہیں دین سے لوگ دور ہو جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دین کی تجدید کے لئے تاکہ لوگ پھر سے اس دین کی طرف آئیں اس دین پر عامل کریں کوئی ایسی نمائع شخصیت پیدا فرماتا ہے ان نمائع شخصیات میں سے اگر کوئی دوسری شخصیت ہے تو بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے انشاءاللہ آج کے اس خطبے سے ابتداء ہوتی ہے اور آئندہ چند خطبوں کے دوران اسی ہشتی کی سلسلے میں کچھ باتیں کہی جائیں گے جس کی شخصیت کے سلسلے میں قدیم علماء اکرام نے کچھ تحقیق کار حضرات کے مطابق نوے سے زیادہ کتابیں اس امام کی فضائل اس امام کے فضائل اور مناطق کے سلسلے میں لکھی جا چکی ہے دسویں صدی حجری کے بعد سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے نوے سے زیادہ کتابیں اس امام کے فضائل اور مناطق کے سلسلے میں لکھی جا چکی ہیں لہذا چند خطبوں میں ان سارے فضائل اور مناطق کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے میرے لئے لیکن میری کوشش ہوگی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کہ وہ نمائیہ ترین پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں جو ہمارے لئے خاص طور سے اس زمانے میں لائق عبرت ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کنیت اور آپ کا نام اور نسب کیا ہے علماء نے ابو عبداللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کنیت درج کی ہے اور نام اور نسب اس طرح سے محمد ابن عدریس عام طور سے مسلمان صرف امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں نصوت سے مشہور ہیں آپ لیکن آپ کا نام کیا ہے محمد ہے آپ کا نام والد کا نام عدریس ہے محمد ابن عدریس ہاں اگر ہم صحیح مانا میں مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے اپنے اصلاف کے نسب نامیں نہ صحیح لیکن ان کا نام تو ان کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھتی ہے محبت رکھتی ہے لیکن اگر آپ ان کے کسی ماننے والے سے پوچھ لیجئے ہاں یا جو نئی مانتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کی اتنے بڑے امام تھی ان کا نام کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اکثریت مسلمانوں کی ایسی نام نہیں جانتے اس سے مسلمانوں کی غفلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے جو اتنے بڑے امام رہے ہو اور ہم اس کا نام تک نہیں جانتے ہیں یہ ہماری حالت اور قفیت ہے تو ان کا نام محمد ابن عدریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن سائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن حاشم ابن المطلب ابن عبد مناف نصف کے تعلق سے یہ کچھ گفتو کی جاتی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی جو نسبت ہے وہ شافعی ہے آخر یہ شافعی یہ نسبت آئی کہاں سے یہ آپ کے نسب میں چوتھے مقام پر جو آپ کے جدے امجد ہیں یا پردادہ کے لیجئے ان کا نام ہے شافعی ابن سائب یہ صحابی رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے نوجوان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے یہاں سے یہ امام صاحب کی نسبت آئی ہے اور پانچمی پشت میں جو شافعی کے جو والد ہے سائب ابن عبید وہ بھی صحابی اور ان کے مسلمان ہونے کا قصہ مور رخی نے ذکر کیا ہے کہ شافعی کے جو والد تھے سائب یہ بدر کی جنگ میں گریفتار کیے گئے تھے بہت سارے قیدی گریفتار ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تعداد تھی جن کو مال یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا ان میں سے ایک یہ سائب بھی ہیں اس کے بعد جب یہ آزاد ہوں گئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا مال دے کر ہاں ان کے دل میں اسلام کے تعلق سے رغبت پیدا ہوئی اور مسلمان ہوگئے اور امام بیخی رحمت اللہ علیہ نے بھی سرات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ سائب ابن عبید صحابی سائب ابن عبید صحابی رسول ہے وابنہ شاف صحابی اور ان کے بیٹے شاف جن کی طرف امام شافری کی نسبت ہے وہ بھی صحابی ہیں واخوہ عبداللہ ابن السائب اور شاف کے جو بھائی ہیں عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں بہرحال ان کی پانچمی پشت چوتھی اور پانچمی پشت میں صحابہ کا ذکر ملتا ہے صحابہ سے ان کا نسب ملتا ہے اور آگے چل کے ان کا نسب کسے ملتا ہے آگے چل کے عبد مناف پر جا کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم سے ان کا نسب ملتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں قریشی ہیں قریش خاندان کے چشم و چراب ہے قریشی امام ہے یہ تو ان کے خاندان کا مسئلہ تھا جہاں تک ان کے والد محترم کی بات ہے ادریس ادریس نے ان کے والد محترم نے مکہ کے رہنے والے تھے لیکن مکہ سے ہجرت کی ہے غزہ کی جانب غزہ یہ فلسطین کے جنود میں مصر کی جانب ایک قدیم شہر ہے لہذا غزہ کی جانب روزی روٹی کمانے کے لئے رزق حاصل کرنے کے لئے ان کے والد نے مکہ سے غزہ کی طرف جو شام میں فیلسطین میں واقع ہے اس کی جانب ہجرت کی لیکن ہوا یہ کہ بیٹے محمد کی پیدائش کی کچھ مدت کے بعد ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے عدریس جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والد ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے امام شافعی کی ولادت کی کچھ عرصہ کے بعد لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سے یہ بیٹ معلوم ہوئی کہ ان کی تربیت ان کی پرورش کس حالت میں ہوئی یتیمی کی حالت میں ہوئی فقر وفاقر کی حالت میں ہوئی کہ ولادت کی کچھ عرصے کے بعد ہی والد محترم کا سایہ اٹھ جاتا ہے لہذا یتیم ہو گئے اور فقر فاقر کی حالت میں انہوں نے اپنی ماں کی بہت میں زندگی گزاری ہے ان کی ماں کون ہے ماں کا تعلق کہاں سے جہا تک ان کی والے محترمہ کی بات ہے تو ان کا تعلق یمن سے ہے یمن جس کی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس ملک کے باشندوں کے ایمان کے مکمل ہونے کی شہادت دی کہ صحیح معنی میں صاحب ایمان ہیں یہاں کے لوگ اور فرمایا تھا کہ وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ رب اللہ عزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے جسے ہم حکمت کہتے ہیں کہاں کہ یہ حکمت ان کی پائی کے نام سے جانا جاتا ہے بہت بڑا قبیلہ ہے اس کی بہت ساری شاخ ہیں اس قبیلہ عزت سے ان کی والدہ محترمہ کا تعلق ہے لیکن یہ عربی قبیلہ کہا جاتا ہے فریش خاندان سے اس قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو والدہ محترمہ کی نسبت تھی ان کی باز مورخین نے اسقلان شہر کو قرار دیا ہے اسقلان یہ غزہ سے قریب ایک تاریخی شہر ہے اور بہت ساری بڑی علمی شخصیات شہر کی طرف نسبت رکھتی ہیں صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے اس کی سب سے بہترین اور مستند شرع جس شخص نے سے جانتے ہیں یہ اسقلان کی طرف نسبت ہے لیکن آج کے لئے شہر اے اسرائیل کے قبضے میں ہے تو اسقلان کسی نے قرار دیا ہے ایک قول ہے کہ ان کی پیدائش یمن میں ہوئی ہے لیکن صحیح اور راجع قول کے مطابق امام محترم کی پیدائش فلسطین کا جو قدیم تاریخی شہر غزہ ہے یہی پر ہوئی ہے رجب کے مہینے میں سن ایک سو پچاس ہجری میں سن ایک سو پچاس ہجری میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے اور یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے ایک امام دنیا سے جاتا ہے اور دوسرا اللہ رب اللہ کی قدرت ہے دوسرا امام اس روح زمین پر پیدا ہوتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو پچاس ہجری میں فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں ہوتی ہے اور خود امام شافعی نے اس بات کو ذکر کیا ہے پیدا ہوا ہوں سن ایک سو پچاس ہجری میں یوم وفات ابی حریف انتہ اس یہ دن جس دن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں فَقَالَ النَّاسُ مَاتَ امامٌ وَوْلِدَ امامٌ جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کوئی شہرک مل گئی اور لوگ کوئی علم ہوا کہ یہ بھی دن کے امام ہے تو لوگوں نے یہ کہا کہ ایک امام کی وفات ہوئی تو دوسرے امام کی ولادت ہوئی کہتے ہیں وَهُمِلْتُ الٰى مَكَّةَ وَنَا عِبْنُ سَنَتَيْن اور کہتے ہیں کہ مجھے مکہ لائے گیا فلسطین سے فلسطین سے مکہ لائے گیا جس وقت میں دو سال کا تھا دو سال کیون میں مکہ سے فلسطین سے پھر مکہ کی طرف ہجرت کی کس نے ہجرت کی ان کی والدہ محترمہ اپنے دو سال کے بچے کو لے کر مکہ واپس آئیں آپ تصور کیجئے اور آگے یہی بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی تربیت آپ کی پرورش کیسے ہوئی ہے کن حالات میں ہوئی ہے اور کس نے کی ہے جب یہ دو سال کے ہوگے تو ان کی والدہ محترمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ چلی جائے مکہ کیوں چلی جائے ان کو اندیشہ ہوا خوف ہوا ہے کہ یہاں پر جس ماحول میں میں موجود ہوں جن حالات میں موجود ہوں بچے مکہ چونکہ مرکزی جگہ ہے وہاں پر پہلے سے علماء اکرام کی بڑے بڑے علماء اکرام کی جماعت موجود ہے جہاں دور دراز سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں پہلے سے علماء اکرام بھی موجود ہیں اور مزید علماء اکرام مکہ کا رخ کرتے ہیں وہاں آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں تو مکہ ایک علماء اکرام کی فقہہ اعظام کی مرکزی جگہ ہے وہاں رہتے ہوئے بچے کی تعلیم اس کی تربیت کا صحیح انتظام ہو سکتا ہے یہ ایک صالح اور نیک ماں کا کردار ہوتا ہے بچے کی تعلیم اور تربیت میں اور ہم سنتے آئے ہیں کہ ماں کی گود یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ماں کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے بچے کی تعلیم اس کی تربیت کی پرورش کی اگر سے باپ بھی اس میں شریک ہوتا ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے باپ موجود نہیں ہے یا باپ موجود ہے لیکن بیرونی مسروفیات میں گھر سے باہر کی ذمہ داریوں میں مسروف رہتا ہے اس کو وقت نہیں ملتا ہے بچے کو دیکھنے کا بچے سے ملنے کا اس کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آتا ہے اور میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے حالات بیان کیے تھے تو اس بچے کو جو آگے چلکے امام مالک بنا سب سے بہنے مدینے کے عالم کی خدمت میں بچے کو پہنچانے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی والدہ ہیں ان کی والدہ نے بچے کو اچھے سے کپڑے پہنائے اور اس کے بعد ان کو تلقیم کی کی موجودہ زمانے میں تو یہ ماں کا اصل کردار ہوتا ہے بچے کی تعلیم اور تربیت میں اگر یہ ماں غفلت برتنے لگے یا جائل ہو نادان ہو ان کو بچے کی تربیت سے کوئی سروکار نہ ہو تو ہماری جو نئی نسل ہے یہ برماد ہو جاتی اور میں افسوس کے ساتھ زاتی طور سے ایسی ماں کو کسی واسطے سے میں جانتا ہوں جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں اگر ان کو یہ تلقین کی جاتی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے صبح وہ اٹھ جائیں بستر سے نکل جائیں بچے کو اسکول پہنچا دیں یا اسکول نہیں پہنچا سکتی ہیں تو کم از کم بس جہاں آتی وہاں سے بچے کو لے آئے تو جواب دیتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا تعلق ہے ہمارا اس سے کیا مقصد ہے بچہ پڑھے گا تو اپنے لئے پڑھے گا نہیں پڑھے گا ہمیں اس کا کیا فائدہ مقصان ہے اگر ہمارے گھر میں بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ بچی کی تعلیم پر دھیان دیجئے پوچھئے کہ یہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی کہتی کہ اس کو جب چولا اور چکی ہی چلانا ہے تو پڑھانے سے فائدہ کیا ہے بچی آگے پڑھنا چاہتی ہے لیکن بچی کی لڑکی کی ہمت ختم کر دی جاتے کہ جب اس کو چولا اور چکی کرنا ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا اگر اس فکر کی بیٹیاں مائیں بہوے ہمارے گھروں میں بہنیں موجود ہیں تو میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ مسلمانوں کی طرف کی کیسے ہوگی مسلمانوں پر زلط کے جو سائے چھائے ہوئے یہ زلط کے سائے کب منکشف ہوں گے کب ہٹیں گے ہماری یہ پریشانیاں یہ کب ختم ہوں گی تعلیم اور تربیت یہ صرف ملازمت کیلئے نہیں ہوتی نوکرے کے لئے نہیں ہے یہ تعلیم اور تربیت صحیح معنی صحیح انسان بنانے کے لئے انسانیت پیدا کرنے کے لئے اس کے بعد صحیح معنی میں سچا مسلمان بنانے کے لئے ہے ہمارا بچہ ہماری بچی زندگی کیسے گزاریں گے ہم نے دنیا جہان کی تعلیم اپنے بچوں کو دلا دی لیکن اگر ہم نے اپنا اپنی تعلیم نہیں دلائی اپنے طور سے ان کی تربیت نہیں کی تو یہ بچے ہمارے کام نہیں آئیں گے نہ اس امت کے کام آئیں گے نہ مسلمانوں کے کام آئیں گے بلکہ مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کی پیشانی پر کلنک کا ٹکہ ہوں گے اور ایسے مسلمان ہیں ہمارے سمادر معاشرے میں جو مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچا رہے سیاست میں بھی ہے سحافت میں بھی ہے اور جتنے بھی میڈیا کے گوش ہیں ہر جگہ مسلمان آپ کو نظر آئیں گے لیکن وہ کون سے مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں جن کو ہم نے اپنا کچھ نہیں دیا ہے جو کچھ بھی ان کے پاس ہے باپ کے عطوار کی بچے سے بو آئے کیا ماباپ کے عطوار کی دوت تو ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی آج ہم رونا رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہمارے حقوق نہیں جانتے ہماری عزت نہیں کرتے ہماری توہین کرتے بے عزت ہی کرتے ہر ایک رونا رہتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو دیا کیا ہے اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو دیا کیا ہے ان کی تعلیم کی ابتداء آپ نے کہا سے کیے ہم نے تعلیم کی ابتداء اپنی تعلیم سے نہیں کیے ہم نے اپنے بچے کی تعلیم کی ابتداء کہا کی جی سے کی ای فار ایپل سے کیے علف فار اللہ سے نہیں کیے یہ بچے جن کو سکھایا جائے گا جو سکھایا جائے گا وہی سیکھیں گے دوسروں کی تعلیم ہمارے اسلاف کے یہاں تعلیم کی ابتداء کہاں سے ہوتی تھی یہ آپ سوچئے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کی ابتداء کہاں سے کی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کی ابتداء کہاں سے کی تھی قرآن کریم سے ابتداء ہوتی تھی ہمارے یہاں تعلیم کی آج ہمارے یہ قرآن کریم سے تعلیم کی ابتداء ہوتی ہے سارا میڈیم بدل چکا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ انگریزی نہ پڑھائیں سائنس نہ پڑھائیں سب پڑھائیے لیکن آپ ابتداء اپنے میڈیم سے کیجئے اپنی تعلیم دیجئے قرآن سے ابتداء کیجئے اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم دلانے کے بعد ان کو ڈاکٹر بنائیں سائنس نہ بنائیں جو کچھ بھی بنائیں بنائیں اور یہ سارے ادارے خود مسلمان قائم کریں دوسروں کے رحم و کرم پر رجئے کہ دوسروں کے کالیجوں میں جا کر ہم ڈاکٹر بنتے ہیں دوسروں کے کالیجوں میں جا کر ہم انجینئر بنتے ہیں مشنری کالیجوں میں ہم پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں تو اب آپ بتائیے کون سے ڈاکٹر بنیں گے آپ کے بچے یہ ہمارے اپنے ادارے ہونے چاہیے ہمارا اپنا میڈیم ہونا چاہیے یہاں آنے سے پہلے میں کچھ چیزیں تلاش کر رہا تھا موبائل میں وہ ساری چیزیں میں اکٹھی کرتے رہتا ہوں ایک ریپورٹ کسی وقت میں نے پڑھی تھی اتفاق سے وہ مل گئی اور وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہو سکتا ہے وارس اپ پر جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے یہ ریپورٹ سنوئے بھی ہو یا دیکھی ہو اور پڑھی ہو وہ ریپورٹ یہ ہے کہ انیس سو نوے عیسوی میں انیس سو نوے میں ایک انگریزی اخبار کے اندر ایک ریپورٹ شائع ہوتی ہے اس ریپورٹ میں کیا ہے اس ریپورٹ میں یہ ہے کہ انگلینڈ اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کے اندر بیچینی پیدا ہو گئی کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو بیس یا پچاس سال کے بعد پوری دنیا میں یا خصوصیت کے ساتھ یورپ میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا لہذا ان کو یہ فکر لائق ہوگی کہ اس خطرے کو کیسے ٹالا جائے کیسے دور کیا جائے اس کے لئے بڑے بڑے دماغ آئے کانفرنس کی گئی کہ کون سی تدبیر اختیار کی جائے اگرچہ مسلمانوں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہوا ہمارے اپنے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نہیں ہیں لیکن یہ اللہ رب العزت کی شطر ہے اس کا قانون ہے کہ ہمیں دین اسلام کو ہر طرف سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ موجودہ زمانے کے ظالموں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر پریشانیوں سے آجز آ کر وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں وہ ہماری وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہے ہیں ظالموں کی طرف سے تب مسلمان ہو رہے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں بہرحال ان کو ٹینشن ہوئی کہ اب کیا کیا جائے کہ مسلمان اسلام کو اغلبہ ہو سکتا ہے اگر یہ صورتحال لئے کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی تو انہوں نے سوچا کہ چلو اپنے دینی رہنما کے پاس جلتے ہیں اس کے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بات آ جائے کوئی تدبیر اس کی اختیار کی جائے تو ریپورٹ میں لکھا ہے کہ لوگ جان پال سیکنڈ کے پاس گئے اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ پریشانی ہے آپ اس سلسلے میں کوئی تدبیر بتلائیں تاکہ اسلام کے غلبے سے عیسائیت کو اور دوسری دنیا کو بچایا جا سکے لہٰذا وہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں کس طرح کی اسکولوں میں پڑھتے ہیں پہلے تو بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی پڑھتی ہی نہیں لیکن جو پڑھتے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا دینی اداروں میں پڑھتے ہیں لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اسی فیصد سے زیادہ بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں اولاں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور جو پڑھتے بھی ہیں اسی فیصد سے زیادہ انگریزی اسکولوں میں انگریزی میڈیوم اسکولوں میں پڑھتے ہیں لہذا وہ شخص کہتا ہے کہ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو دماغ خراب ہے تمہارا کہا کہ اپنے کانوں میں روئی لگا کر تم لوگ سو جاؤ اگر مسلمانوں کی یہی حالت ہے یہی کیفیت ہے تو ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن فری ہو جاؤ کہتا ہے کہ یہ بچے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ بچے کس کے ہیں یہ بچے ہمارے ہیں اس لیے کہ یہ تعلیم ہماری ہے ترفیت ہماری ہے پروریش ہماری ہے وہی بات اکبر الہبادی نے کہی تھی کہ دودھ تو ڈبے کا ہے مائے بچے کو دودھ ہی نہیں پلانا چاہتی دودھ کے فائدے بھی ہیں بچے کی الفت شفقت ماں کی الفت شفقت محبت اور جو اس کا اچھا کیدار ہو دودھ کے دریئے سے بچے میں منتقل ہوتا ہے یہ دودھ پلانے کا فلسفہ ہے دودھ کا فائدہ ہے کہ بہا دودھ پلاتی ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے پر اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان ظالم پہل پیدا ہو رہے ہیں بے رحم پیدا ہو رہے ہیں ہمارے بچے ظالم کیوں بن جاتے ہیں بے رحم کیوں ہیں ان کے اندر محبت الفت شفقت کیوں نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ ماں اپنا دودھ پلانے کیلئے تیار نہیں جہاں سے شفقت آتی ہے محبت آتی ہے داخل ہوتی ہے بچے کے اندر وہ ذریعہ ہم نے اتنا بندر کر رکھا ہے یہ ہمارے لئے بھی مجرم ہے اور دوسروں کے لئے بھی مجرم ہے یہ فلسفہ ہے حدود پلانے کا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے تو اپنا میڈیم ہی چینج کیا ہوا ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے ان کی والدہ محترمہ انتظام کرتی ہیں بیجتی ہیں مکتب کے اندر جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے لہذا مورخی لکھتے ہیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا قرآن حفظ کر لیا تھا اور خود امام شعفی نے بیان کیا اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے ذہن بھی اچھا عطا فرمایا تھا کہتے ہیں کہ میں مکتب میں تھا ابتدائی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا کہتے ہیں کہ معلم دوسرے بچوں کو قرآن کی آیت کی تلقین کراتا تھا قرآن کی آیت کی تلقین کراتا تھا اور اس وقت طریقہ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد املا کر آیا جاتا تھا قرآن کی آیت کا بچہ سنتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا اس طرح سے پورا قرآن پڑھایا جاتا تھا امام شافعی کہتے ہیں فَاحفَذُوا لیکن میں معلم تلقین صرف کراتا تھا اس وقت قرآن کی آیت کو یاد کر لیا کرتا تھا یا حفظ کر لیا کرتا تھا بچے حفظ کب کرتے ہیں پہلے تلقین کرائی جاتی تھی اس کے بعد لکھوائی جاتی تھی آیات لکھنے کے بعد بچے یاد کرتے تھے حفظ کرتے تھے لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ تلقین کے دوران ہی قرآن کی آیات یاد کر لیا کرتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولم نے ہا ایک دن مجھ سے کہا کہ میرے لئے جائز نہیں کہ میں تم سے کوئی عدرت لوں اس لئے کہ میں تو دوسرے بچوں کے ساتھ محنت کرتا ہوں مشقت کرتا ہوں تلقین کراتا ہوں یاد کراتا ہوں سنتا ہوں تمہارے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تم دوسرے بچوں کی تلقین سن کے یاد کر لیتے ہو تمہارے ساتھ میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے تعلیم دینے کی اس لئے میں مستحق نہیں ہوں کہ تم سے کوئی عدرت طلب کروں ہاں اس پڑھانے کی لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سات سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا اور اسماعیل ابن آیا کہتے ہیں کہ میں نے شافعی کیوں کہتے ہیں سنائے حفظتو القرآن وانا ابن سبع سینین کہ میں جب سات سال کا تھا قرآن میں نے یاد کر لیا تھا وَحَفِظْتُ الْمُؤَتَّى وَانا ابن عاشر سینین اور جب دس سال کا تھا مُؤَتَّى امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ اور حدیث کی کتاب ہے اس کو میں نے یاد کیا تھا یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی ہے زندگی کا ایک حادثہ ایک واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کی ابتداء کہاں سے کی ہے ان کا میڈیم کیا تھا ان کا میڈیم قرآن تھا قرآن سے ان کی تعلیم کی ابتداء ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے مُؤَتَّى حدیث کی کتاب یاد کی ہے اور علم و فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس امت کے جو امام گزرے ہیں ان کی زندگی سے عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام چاہے وہ دینی علوم کا ہو چاہے وہ دنیاوی علوم کا ہو اس سلسلے میں وہ خود کفیل ہو سکیں اور اپنے طور سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا صحیح انتظام کر سکیں وآخر دعوار الحمدلہ رب العزم موسیقی موسیقی